سوشل میڈیا پر کافی عرصے سے ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برین بریج کے نام سے ایک کمپنی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کی مدد سے دنیا کا سب سے پہلا ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یہ خبر سن کر پوری دنیا میں اس کمپنی کے ہی چرچے ہو رہے ہیں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے سر کو دوسرے انسان کے جسم پر کیسے لگایا جا سکتا ہے ایسا کرنا میڈیکل سائنس میں ناممکن ہے لیکن اس کمپنی نے ایسا کر دکھایا ہے جس کی تمام تر ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کیونکہ ہیڈ ٹرانسپلانٹ کو آج کے جدید دوڑ میں بھی ناممکن سمجھا جاتا ہے کیونکہ ایسا کرنا سچ میں بہت ہی زیادہ حیران کر دینے والا ہے لیکن دکھائی گئی ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن اس کام کو بہت ہی زیادہ تیزی سے اور اچھی مہارت کے ساتھ سرانجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے گلتی کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی اور نہ ہی مریضوں کی اس پروسس کی وجہ سے موت واقع ہوگی آج کی ہماری ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کیسے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں اور اس کمپنی نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے کیا ایسا سچ میں ہے یا پھر یہ کوئی افواہ ہے تو چلیے چلتے ہیں اپنی آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب ہماری پوری دنیا میں ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرنے کے پروسس کو نممکن سمجھا جاتا ہے اور اسے بہت ہی زیادہ حیران کن بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کرنا قدرت کے نظام کے خلاف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لینے جیسا ہے لیکن سائنس دانوں نے آج کے دور میں بہت ہی زیادہ ترقی کر لی ہے اور اس تک گرسائی بھی حاصل کر لی ہے اور ان تمام سائنس دانوں نے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کا مارڈل پیش کیا ہے جو کہ اب پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور جس کی تمام ترخبریں سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں اور ہر سائنس دان کی نظر ان تمام سائنس دانوں پر ہے جنہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کا مارڈل پیش کیا ہے اور انہوں نے ہیڈ ٹرانسپرانٹ کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ نازک صورتحال والا عمل ہے کیونکہ اس میں ایک انسان کے سر کو نکال کر دوسرے انسان کے جسم پر فٹ کر دیا جاتا ہے یہ ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک انسان کسی انسان کے جسم کے کچھ ہی سے کام کرنا بند کر دے جیسا کہ دل جگر یا ہاتھ پاؤں کام نہ کریں تو اس صورتحال میں ایسا کیا جاتا ہے اور اس انسان کی ریکاوری یہ تمام انٹیلیجنس روبورٹ انتہائی مہارت کے ساتھ کریں گے کھما جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کی مدد سے اس کام کو سر انجام دیا جائے گا جو کہ بہت ہی زیادہ مہارت سے ہوگا یہی نہیں بلکہ جو ڈونر ہوگا اس کے موں کے فیس کٹ کو بھی دوسرے انسان کے فیس کٹ پر لگا دیا جائے گا اور ان سب میں انسانوں کا کوئی کام نہیں ہوگا یہ سب کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن خود اپنی ذمہ داری پر کریں گے اور ان دونوں انسانوں کی موت کا فیصلہ بھی یہ انٹیلیجنس روبورٹ کریں گے سوشل میڈیا پر بس اسی بات کے چرچے ہو رہے ہیں اور جس کمپنی نے اس بات کی ویڈیو جاری کی ہے کہ ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے اور اس کمپنی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کی مدد سے اس تک رسائی حاصل کر لی ہے ان کا نام پوری دنیا میں چند ہی لمحوں میں مشہور ہو چکا ہے اور اس کمپنی کو تمام تر لوگ کچھ ہی دنوں میں جاننے لگ گئے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہ میڈیکل سائنس میں ایک ایسا کارنامہ ہے جسے سب سے زیادہ کامیاب مانا جاتا ہے اور اسے سائنس دانوں کی بہت ہی بڑی ترقی کے نام پر بھی جانا جاتا ہے اور اس کارنامے سے بہت سے لوگوں کی جان کو بچایا جا سکتا ہے اور بہت سے ایسے انسانوں کو نئی زندگیوں سے بھی نوازا جا سکتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی محتاجی کا شکار ہو گئے تھے اس پروسس کے بعد ہر وہ انسان چل پائے گا جو مازور ہے اور اسی طرح کسی انسان کی مردہ لاش کو بھی زیادہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے کام لیا جائے گا اور کسی دوسرے انسان کے سر کو اس مردہ لاش کے اوپر لگا کر اس انسان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اگر عام الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ انسانوں اور سائنس دانوں کی بہت بڑی ترقی ہے لیکن اس بات پر ابھی تک پورے سوشل میڈیا پر بہنس ہو رہی ہے اور اس بات کا ابھی تک کوئی بھی پروف سامنے نہیں آیا کہ یہ بات سچ ہے کہ کیا ایسا سچ میں ممکن ہے تو ہم اس ویڈیو میں صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیو اس کمپنی نے جاری کی ہے یہ ویڈیو ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے جو کہ اوڑیجنل انسانوں کی نہیں ہے بلکہ اسے اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہے اور اس ویڈیو سے قبل اس کا کوئی بھی تجربہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی زندہ انسانوں کو ایک دوسرے کے سامنے لٹا کر ان کے سر کو الگ کیا گیا ہے اور نہ ہی ان کی کوئی سردری کی گئی ہے جس کی وجہ سے معلوم ہو کہ ایسا سچ میں ممکن ہے بلکہ اس ویڈیو کو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو سے بنایا گیا ہے اور اس میں تمام تر چیزیں دکھائی گئی ہیں جو یہ کمپنی کرنے والی ہے لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ نہ ہی کسی انسان کے سر کو کسی دوسرے انسان کے جسم پر باحفاظت لگایا گیا ہے بلکہ اس ویڈیو میں موجود یہ سب ایک اے آئی وائس کا دعویٰ ہے جب بہت سے لوگوں نے اس بات کی چھان بین کی تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو ہی اصل میں فیک ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے جی ہاں تمام تر سوشل میڈیا چینلز اس نیوز کو بغیر تصدیق کیے پھیلا رہے ہیں جس سے یہ نیوز پوری دنیا کے سوشل میڈیا نیٹورک پر تیزی سے گردش کر رہی ہے جو کہ مکمل طور پر فیک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ایسا ابھی تک ممکن ہوا ہے کہ ایک انسان کے سر کو دوسرے انسان کے سر پر باہفاظر لگایا جا سکے اور وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبورٹ سرجن کی مدد سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برین بریج جیسی کمپنی ہی پوری دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی آفیس ہے یہ ایک یمن کے سائنس دان کا کیا ہوا ایک کارنامہ تھا جس نے پوری دنیا کو گمراہ کیا ہوا تھا اس جیسی پہلی بھی بہت سی میڈیکل سائنس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہے جس سے اس نے پوری دنیا کے سائنس دانوں کو گمراہ کیا تھا اور ایسی ہی ویڈیو دوبارہ بنا کر اس نے دوبارہ سے میڈیکل سائنس دانوں کو گمراہ کیا ہے جو کہ فلموں کے سینج جیسی دکھائی دیتی ہیں سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ قدرت کے نظام کے ساتھ کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو اس لحاظ سے ڈیزائن کیا ہے کہ سائنس سو سال بعد بھی اس پروسس کا تجربہ کر لے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے جسم میں ایک ٹائم میں بہت سی جیسے کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہمارے جسم میں بہت چھوٹی چھوٹی نروز موجود ہوتی ہیں جنہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو انسان کی موت واقعہ ہو سکتی ہے جیسے کہ سانس لینا، خون کا پمپ ہونا اور دل جگر کا کام کرنا وغیرہ شامل ہے اور اگر یہ سب ایک سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس جیسی اور مزید تلچسپ ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی